ہیلو ایوریون ویلکم ٹو دا پہاڑی تعلیم فانڈیشن دیڈکیٹیڈ یوٹیوب چینل فرسیول سیرویس ایس پیرنٹ سو جتنے بھی جے کے ایس ایس بی کے ایکزام ٹونٹی ٹونٹی فور میں ہونے والے ہیں ہمارا سب انسپیکٹر فائننس ہے نائب تسلدار ہے پٹواری ہے اور فاریسٹر ہے سو ان سبھی ایگزامینیشن کے لیے ہم نے ایک پریکٹرس سیشن جو ہے ویڈیو لیکچر سیریس سٹارڈ کری تھی تو اس کا آج لیکچر جو ہے وہ پریکٹرس سیشن جو ہے وہ فائیو رہے گا اس میں جتنے بھی مکس کوشن ہوں گے ہمارے ریزننگ کے لیے ریزننگ کے وہ سارے اس میں رکھے ہوئے ہیں سو اس کو اٹیمٹ کریں اور اپنی جو پکڑ ہے وہ تھوڑا سا مضبوط کریں اور جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی کلیریفائز آپ کے ہو جائیں گے جتنے بھی ریزننگ کے ہیں چاہے وہ وربل ہو چاہے نون وربل ہو انیلیٹکل ریزننگ ہو نمیریکل ہو جو بھی اس کے بھی جتنے بھی پارٹس ہیں اس کے پر سب کوشن یہاں پر فریم کر کے رکھیں سو جتنے بھی ویووز نئے ہمارے چینل پر ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو لیکچر کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اور اسی ویڈیو لیکچر کے لاست پر ایک کوشن رکھا ہے جو آپ کے لیے ہوم ٹاسک رکھا ہے ان سارے لیکچر میں میں نے رکھا ہوا تھا اس میں بھی ہے سو اس کو اٹیمٹ کر کے بھی آپ جو ہرگا انصر وہ ہمیں کمنٹ باکس میں دیں گے سو ویڈورٹ ویسٹنگ ٹائم لیس سٹارٹ ار فرس کوشن سو دہ کوشن نمبر فرسٹ آن یور سکرین اس سب سے پہلے آپ رکیں گے اس ویڈیو کو یہاں پاس کریں گے اس کو خود سے سال کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارا انصر ہوگا اس کے ساتھ آپ میچ کریں گے ٹھیک ہے نا تو تب ہی یہ لیکچر جو ہوگا آپ کے لیے امپورٹن رہے گا یوزفل رہے گا ادروائز اس کا پھر کوئی مطلب نہیں رہے گا ٹھیک ہے نا سو ہمارے پاس اگر دیکھیں ہمارے پاس ایک نمبر دیا انہوں نے فائیو ایک ہے ہمارے پاس ون تھٹی فائیو اور پھر دیا ہمارے پاس سیون اور پھر ہم نے نیکس سیریس نکال لی اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس یہ کہیں نہ کہیں پچیس ایک سو پچیس ایک سو پینتیس کے قریب قریب آ رہا ہے تو اگر ہم دیکھیں فائیو کا ہم کیا کر لیں فائیو کا فائیو کو ملٹیپلائی بائی فائیو سے کر لیں فائیو فائیوزہ ٹونٹی فائیو اور ٹونٹی فائیوزہ 25 125 125 آگیا ہمارے پاس یہ چیز ہے اور اس میں اگر دیکھو 25 اور 10 35 اس میں اگر ہم 10 اور ایڈ کر لیں تو ہمارے پاس 135 بن جائے گا یہ چیز ہمارے پاس ایک پہنچ گئی ہے تو ہمارے پاس یہ لوجک نکل سکتا ہے اب 7 کو ملٹیپلائی بائی 7 کے ساتھ کریں گے 7 7 49 اور 49 7 ہمارے پاس ہو جائیں گے 343 ہو جائے گا 343 ہو گا اور 343 میں اگر ہم اس در بھی 10 ایڈ کیا تھا تو ادھر بھی 10 ایڈ کریں گے تو 3 کا 3 4 اور 1 5 اور 3 اور دیکھیں کیا ہمارے پاس ہے یہ اپشن بلکل ہے ہمارے پاس اپشن ہمارے پاس یہ رہے گا اپشن 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 اے ہمارا جو ہے وہ انسر رہے گا ٹھیک ہے جتنے بھی ویورس اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو لیکچر کو ساتھ میں لائک بھی کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ اس ویڈیو لیکچر کو شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی اپنا جو ہے پریکٹس اس پہ کار پائیں اور جو آئیڈیاز ہوں گے وہ کلیر ہو جائیں گے کیونکہ سب انسپیکٹر فائننس آپ کا 10 اف مارچ کو ہونے والا باقی سارے ایگزامز کی ڈیٹ جو ہیں وہ اوٹ ہو چکی ہیں تو اس لیے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ضروری ہے تب بھی ہمارے جو ہوگی وہ ایکوریسی بڑھ پائے گی ٹھیک ہے جی اب نیکس کوشن آپ کے سکرین پر رہے گا نیکس کوشن رہے گا پوئٹ کو انہوں نے ریلیٹ کیا ہے ایمیجینیشنز کے ساتھ اسی طرح جو ہیسٹورین ہے وہ کس کے ساتھ اسوشیٹ ہوگا پوئٹ کوئی بھی اگر چیز لکھتا ہے مطلب کوئی بھی شاعر ہے کوئی بھی شاعر ہے تو وہ کیا کرے گا اپنا کیا نام ہے پوئیم لکھے گا ایک ایمیجینیشن لے گا اس سے پویٹری لکھے گا اسی طرح ہیسٹورین اگر کوئی بھی چیز لکھتا ہے وہ کس کے اوپر سٹیڈی کرتا ہے ہمارے پاس ہو گیا سٹیٹکس ہو گیا کمرس فیکٹس یا سائنس تو ہیسٹورین سمیشہ کیا لیتے ہیں فیکٹس سو فیکٹس لے کے وہاں سے وہ کیا کرتے ہیں کوئی بھی ہیسٹری ہے سو اس کو لکھتے ہیں اس کی مدد سے سو آپشن رہے گا سی اس کانسر دیٹیز فیکٹس ٹھیک ہے جی اب نیکس کوئشن آپ کی سکرین پہ رہے گا گفٹیٹ انٹیلیجنسی کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے اور کریٹیویٹی کس کے ساتھ ریلیٹ ہوگی اس کوئشن کا آنسر اب دیکھیں ہمارے پاس جو انٹیلیجنسی ہے وہ کیا ہوتا ہے جو بھی بندہ انٹیلیجنس انٹیلیجنسی کسی میں ہوتی ہے وہ ایک نیچرل گفٹ ہوتا ہے کسی کے بعد اب کریٹیویٹی کیا ہوتی ہے creativity کیا ہوتی ہے اگر creativity کی بات کریں کیا وہ artistic ہوتی ہے scientific ہوتی ہے productive ہوتی ہے یا repetitive ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں جو ہماری creativity ہوتی ہے is productive کس سے ہوتی ہے that is ہمارا option c that is productive جو creativity ہوتی ہے وہ کس کے ساتھ relate کی ہے یہاں پہ productive کے ساتھ تو یہ اس کا answer answer c رہے گا ٹھیک ہے سو جتنے بھی viewer اس ویڈیو لیکچر کو دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو like بھی کر دیا کریں اور اپنے friends کے ساتھ share بھی کیا دیا کریں ٹھیک جی next question آپ کی screen پہ رہے گا triangle hexagon کے ساتھ relate کر رہا ہے تو next ہم نے دیکھنا ہے کون کس کے ساتھ ہے sphere کے ساتھ ہے rectangle octagon کے ساتھ ہے pentagon heptagon کے ساتھ ہے یا angle quadrilater کے ساتھ relate کر رہا ہے اب سب سے پہلے اس کو pause کر کے اب خود سے کوشش کریں ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں triangle triangle ہمارے پاس ہے تو اس کی کتنی ہوتی ہیں three sides اور جو hexagon ہوتی ہے اس کی ہمارے پاس six sides ہوتی ہیں six side ہوتی ہیں یہ چیز دیکھنی ہے اور یہ تو ہمارے پاس سبگی اگر ہم اسی مطلب یہ ہمارے پاس ایک آگے triangle اور ایک آگے ہمارے پاس hexagon اب angle triangle کی بات کریں گے تو ہمارے پاس three sides ہیں اور hexagon کی بات کریں گے تو six side ہے اگر three کو ہم two کے ساتھ multiply کرتے ہیں three to the six six آگیا اسی طریقے سے اب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کون کون کو دیکھ لیں گے کون کی side اس کے بعد سفیر ہو گیا سفیر کی تو کوئی side ہی نہیں بن رہی ٹھیک ہے اب rectangle دیکھتے ہیں ہمارے پاس rectangle ہے تو rectangle کی کتنی sides ہوتی ہیں rectangle کی four sides ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس octagon ہے octagon جو ہے اس کی کتنی sides ہوں گی octagon کی eight side ہوتی ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو two کے ساتھ multiply کریا تھا اگر four کو بھی ہم two کے ساتھ multiply four to the eight تو ہمارے پاس eight بنتا ہے تو ہمارے پاس یہ logic بیٹھتا ہے یہاں پہ کہ یہ جو option ہے یہ option جو ہمارے پاس option بھی یہ اس کا right answer رہے گا ٹھیک جی اب next question آپ کی screen پہ رہے گا student جو ہے وہ book کے ساتھ relate کر رہا ہے اسی طریقے سے جو post main ہے وہ کس کے ساتھ relate کیا ہے اب student کے پاس کیا ہوتی ہیں books ہوتی ہیں اسی طرح post main کے پاس کیا ہوتا ہے delivery delivery وہ دیتا ہے bicycle bicycle بھی ہوتی ہے uniform بھی ہوتا ہے لیکن اس کے پاس جس طرح یہاں ادھر book relate کر رہے ہیں تو اس کے پاس کیا ہوں گے mail صاحب کی ہوں گے so post main is related to mail in this question so option option d is your right answer ٹھیک ہے سب دھیان سے دیں چھوٹے کوشن بھی ہیں بڑے کوشن بھی ہیں practice کے لیے ہیں اب next question آپ کی screen پہ رہے گا literacy education کے ساتھ relate illiteracy education کے ساتھ ہے اور draw کس کے ساتھ relate کرے گا اب دیکھیں education سے ہم کیا کرتے ہیں illiteracy کو remove کرتے ہیں یہ یہاں پہ دیکھیں اس کو remove کریں گے education ہوگی تو زیادی بات ہے ہمارے جتنے بھی illiteracy ہوگی وہ ختم ہوگی لوگ literate ہوں گے اب جب ہمارے پاس draught سوکھا ہوگا تو جب ہمارے پاس rain ہوگی تو سوکھا ختم ہو جائے گا so option b ہمارے پاس ہوگا option b that is rain اس کا انصر رہے گا یہ logic پو کرنا ہے education سے illiteracy ختم ہوگی rain سے draught ختم ہوگا avail ڈیم اور river یہ کچھ یہاں پہ sense نہیں اتنا کرتا ٹھیک ہے نا so option b اس کا انصر رہے گا ٹھیک جی اب دیکھتے ہیں next question اپنی سکرین پہ next question آپ کی سکرین پہ رہے گا 13 کو 90 کے ساتھ 19 کے ساتھ relate کی رہا ہے اور 21 کیس کے ساتھ relate ہوگا اس question کو تھوڑا سا pause لے لیں pause کر کے ویڈیو کو اس کو پہلے خود سے attempt کریں پھر اس کے بعد انصر دینے کی کوشش کریں اب تک میں اس کو یہاں لکھ رہتا ہوں 1 3 1 9 اور یہاں پہ کیا 2 1 اور مطلب یہ لاشٹ والے دو ہم نے ڈیجٹ نکال لے اب اگر یہاں دیکھیں 1 ہے تو یہاں بھی 1 ہے اگر میں 1 کا سکیر لے لوں 1 کا سکیر 1 اب یہاں پہ 3 ہے تو 3 کا سکیر 3 3 9 تو ہو گیا 2 ہے تو 2 کا سکیر لیں گے 2 2 4 اور 1 کا سکیر ہے تو 1 کا سکیر 1 1 1 تو 4 1 تو 4 1 یہاں پہ دیکھ رہے بالکل option A option A that is your option A 41 اس کا انصر رہے گا لیکن کچھ یہاں سے اسے منس کرنے کی کوشش کریں گے کچھ اس کو پلیس کرنے کی کوشش کریں گے لوجک ساتھ ڈونڈنا ہے تو اس کے آگے اوپر ہم نے ورکوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد یہ تو کوشن ہو گیا اب نیکس کوشن ہم دیکھتے ہیں آپ کی سکرین پہ ایپل کو 50 کے ساتھ انہوں نے ریلیٹ کرا ہے اسی طریقے سے اورنج کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے اب یہ کوشن دیکھیں پاس کریں خود سے انصر دیں تب ہی یہ لیکچر جو ہوگا یہ آپ کے لئے یوسفل رہے گا ادروائز آپ دیکھیں گے تو وہ چلو وہ بھی تھوڑا مطلب کم لیول تک کم حد تک دیکھیں آپ کے لئے یوسفل رہے گا لیکن زیادہ حد تک نہیں یوسفل رہے گا جب تک آپ خود ٹرائی نہیں کریں یہ ٹائم تو دینا پڑے گا اب ویورز آتے ہیں جل جل دی اپنا انصر دیکھتے ہیں جل جل دی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں تو اویسی بات ہے کچھ سمجھ جائے گا کچھ نہیں آگا لیکن کوشش کریں کہ رکھ کے انصر دیں ایک دو لوجک بھی آگے کبھی نہ کبھی انسان کا ریزنگ کرتے کر دماغ کھلتا ہے تو آستان سے انسان شروع ہو جاتا کریں اب ہمارے پاس کیا ہے اپل ہے اے پی پی ایل اور یہ لے لیے اب ہمارے کو پتہ ہے کہ اے کتنے پہ آتا ہے ون پہ آتا ہے اب پی کتنے پہ آتا ہے یہ چیز دیکھنا ہے پی ہمارا آتا ہے سکسٹین پہ سکسٹین پہ پھر پی آتا ہے ہمارا سکسٹین پہ ایل ہمارا آتا ہے کتنے نمبر پہ ایل ٹوال نمبر پہ آتا ہے اور ای 5 نمبر پہ آتا ہے ٹھیک ہے جی اب ان سب کو اگر ہم پلیس کر لیں ہمارے پاس کیا ہے 0 1 16 16 12 اور 0 5 ٹھیک ہے جی 612 13 14 15 اور 15 اور 5 20 0 2 لگا کیری 2 3 4 5 50 50 بن گیا تو مطلب یہ ہمارے پاس لوجک مل گیا اس کو پلیس کرنا ہے اب اورنج او کتنے پہ آتا ہے او جو ہے ہمارا وہ کتنے پہ آئے گا او ہمارا آتا ہے 15 کے اوپر r ہمارا کتنے پہ آتا ہے 18 کے اوپر a ہمارا 1 کے اوپر آتا ہے n ہمارا آ جائے گا ہمارا 14 پہ آ جائے گا g ہمارا آ جائے گا 7 پہ آ جائے گا اور e ہمارا آ جائے گا e ہمارا آ جائتا ہے 5 کے اوپر ٹھیک جی 5 ٹھیک ہے جی اب دیکھیں 8 اور ایک 9 آہ دس اور تیرہ تیرہ تو تیرہ 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 چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ ہٹھرہ انیس بیس اکیس بائیس تیس آہ تیس اور سات دس ایک آہ دس اور یہ کتنے بن گئے ہمارے پاس تیس زیرو لگا اور تری فور فائیس سکس سکسٹی تو ہمارے پاس اپشن اپشن اے رہے گا سکسٹی اس کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے کیونکہ سٹائلس بھی تھوڑا سا یہ الائن نہیں ہو پا رہا میرے سے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آڑا تیڑا لکھنے ہو رہا ہے تو اس چیز کو آپ نگلیٹ کریں تو اس کا اپشن آئے گا اپشن اے سکسٹی اس کا انسر بنے گا سمپل پیٹرن ہے ان کے نمبر دیکھنے ہیں ان کے ڈیجٹ کو جتنے بھی نمبر جو بھی لیٹر جس نمبر پیار ہے اس کو ایڈ کر کے اس کا ہم نے انسر آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے جی اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا اب دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ٹی ایس ایچ آئی کیو آئی آر اور کیو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور بنا لیتے ہیں ہمارے پاس کیو کیو پی اور کی اب ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس ٹی سے آئی تک جانا ہے ٹی سے آئی تک جانا ہے اگر ہم اس کو ٹی سے نہیں ٹی سے آئی نہیں اس کو سرسا اریز کر لیتے ہیں اب دوبارہ لیتے ہیں اب ٹی سے کیو کے پاس اگر ہم جاتے ہیں ٹی سے کیو کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹی سے کیو تو اگر ہمارے پاس کیو ہے تو اس میں سے اگر ٹی میں سے ہم ٹی سے پیچھے چلیں گے تین تو ہمارے پاس کیوں آ جائے گا اسی طریقے سے ایسے آر کے پاس جانا ہے تو ایسے آر کے پاس اگر ہم جائیں گے تو ایس سے آر تو مائنس ایک ہی لگے گا ٹھیک ہے نا مائنس ایک اور ایسے اگر ہم آئی کی طرف چلیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس پلس ون آئے گا ٹھیک ہے نا پلس ون آئے گا اب یہ پیٹرن ہمیں مل گیا مائنس 3 مائنس ون پلس اب کیو کی بات کریں تو کیو ہمارے پاس آ گیا تو اگر کیو سے ہم ہم اگر کیو سے ہمارے پاس کیو ہے تو اگر ہم ان سے کیو سے پیچھے چلیں گے تو ہمارے پاس ان بنے گا تین ان آ گیا تو ان ہمارے پاس ہے ان ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے ٹھیک ہے یہ دو ختم ہوگی اس کے بعد ایک مائنس چلنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے پی پی سے اگر ہم آ 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 تو ہمارے پاس آ جائے گا اس کا انصر آئے گا اپشن بی سو یہ انصر اس کا رہے گا جتنے بھی ویورس اس ویڈیو لیکچر کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو لیکچر کو لائک بھی کر دیں نیکس کوشن اب آپ کی سکرین پہ رہے گا آرٹی ٹیک بیلڈنگ کے ساتھ ریلیٹ ہے سکرپچر جو ہے وہ کس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے آرٹی ٹیک جو ہوتا ہے وہ بیلڈنگ کو کنسٹریکٹ کرتا ہے تو جو سکلپچر ہوتا ہے وہ کس کو بیلڈ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ میزیم نہیں بناتا سٹون نہیں چیزل اس کے پاس ہے تو سٹیچیو سو اپشن ڈی اس کا رہے گا سٹیچیو سو اپشن ڈی اس کا رہے گا انصر اس کا رہے گا اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا ہمارے پاس ہے ایم کے کیو او پہلے اس کا لوجک ڈونے گے ہمارے پاس آگے اس کے ساتھ کیا ہے ایل این پی آر ہے ٹھیک ہے نا اب اگر بات کریں ہم اگر ہم ایل سے ایم کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے نا ایل سے اگر ہم ایم کی طرف جائیں گے تو ایک پیچھے جائیں گے مائنس ون پیچھے جائیں گے یہ بات ہمیں پتہ لگ گی اس کے بعد ہمارے پاس این ہے این سے اگر ہم پیچھے جائیں گے تو ک آئے گا ٹھیک ہے نا تو ک کتنا پیچھے چلیں گے تو کتنا پیچھے چلیں گے ہم N سے اگر ہم پیچھے چلیں نہیں ہمارے K L ہمارے پاس K ہے ہمارے پاس N ہے تو N سے ہم نے جانا ہے K کی طرف یا ہمارے نہیں یہ بھی نہیں پیٹرن بنا ہمارے پاس اس کے بعد K ہے K ہمارا N ہے تو یہ پلس K ایک میٹس کو میں دوبارہ سے کرتا ہوں M ہمارا مائنس آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا N N سے N سے ہم نے کیا کرنا ہے N سے ہم نے K جانا یا K سے K سے اگر ہم جائیں گے M کی طرف تو یہ پلس تو یہ پلس 3 آئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس P ہے تو P سے اگر ہم پیچھے چلیں گے P سے پیچھے چلیں گے تو ہمارے پی سے اگر ایک ہم یا ہم نا نا ہمارے پاس Q ہے تو Q سے ہم Q سے نہیں P سے کہاں پہ چلا گیا P اور یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا P سے ہم نے Q کی طرف جانا ہے تو ایک مائنس جانا ہے نا ایک مائنس جانا ہے ٹھیک تو اسی طرح کے O ہے تو O اور R کی بات ہے تو اگر O کی بات کریں O P کیوں R اور پلس 3 اس میں چلیں گے تو مطلب ہمارے پاس کیا آ گیا مائنس ون پلس 3 مائنس ون پلس 3 یہ پیٹرن آ گیا ہمارے پاس ٹھیک جی اب یہی پیٹرن دون کے آپ نے نیکسٹ والے کو بنانا ہے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے اب ہم بناتے ہیں کس کا X V T اور Z ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ہو گیا اب اگر ہم X سے ایک پیچھے چلیں گے Y X Y آئے گا ہمارے پاس تو اگر دیکھیں یہاں پہ یہ 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 تو ہمارے پاس Y پہلے میں آتا ہے تو option جو A ہی رہے گا وہ ہمارا right answer باقی اب پیٹرن تو مل گیا آپ اس کو خود بیٹھ کے practice کر کے دیکھ سکتے ہیں تو option A اس کا رہے گا کیونکہ اگر Y کسی اور میں بھی ہوتا تو ہم آگے تک چلتے تو آگے چلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی اب next question آپ کی screen پہ رہے گا find out the question number 658 اب اس کو ہم نے ڈونڈنا ہے سب سے پہلے آپ pause کر کے answer خود سے دینے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس 6 ہے ٹھیک ہے نا اور ہم نے 6 بنانا ہے اگر ہم 6 بنائیں گے تو 3 toza 6 ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارے پاس 5 اگر 5 دیکھیں گے تو 3 plus 2 5 آ جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس 8 ہے اب 8 کو کس طرح بنائیں گے ہم 8 کو دیکھیں 4 toza 8 یہاں بھی 2 ہے تو یہاں بھی 2 ہے یہاں 3 ہے تو یہاں 4 ہے پیٹرن ایک ایک آگے چلتا رہا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا یہ تو ہو گیا اب ہمیں next بنانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اب کیا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ کیا آئے گا اب یہاں پہ 4 ہے تو یہاں پہ plus 2 کا آئے گا تو 4 plus 2 ہمارا کیا آ جائے گا 6 تو option میں 6 ہے بالکل option C ہمارا اس کا answer رہے گا ٹھیک ہے سو جتنے بھی ویورز اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو ساتھ میں لائک بھی کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں next question آپ کی سکرین پہ رہے گا country president کے ساتھ relate کر رہی ہے اسی طریقے سے state کس کے ساتھ relate کرے گی ٹھیک ہے اب دیکھو chief minister بھی ہے prime minister بھی ہے speaker بھی ہے governor بھی ہے president جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا آپ کو پتا ہوگا head of union executive ہوتا ہے اور union executive ہوتا ہے executive کی بات آ رہی ہے تو اسی طریقے سے اگر prime minister کی بات کریں speaker یہ تو دونوں باہر ہو جائیں گے اب اور governor میں تو کم آرنے کی کوشش کریں گے اب جس طرح head of the executive head of the union executive of india president ہے اسی طرح governor head of the state executive ہوتا ہے so option d اس کا ہے گا that is your option d governor governor اس کا answer ہوگا option d is your right answer اب next question آپ کی screen پہ رہے گا mirage desert میں ہوتا ہے desert کے ساتھ relate کیا ہے تو next ہم نے دیکھنا ہے اپل میں دیکھا جائیں یہ mirage کیا ہوتا ہے یہ ایک illusion ہوتا ہے ایک illusion ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس rainbow 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 کے ساتھ illusion ہے rainbow کے ساتھ sky rain کے ساتھ rainbow ہے image کے ساتھ mirror ہے اب دیکھیں mirage desert میں دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے نا hard air condition اسی طریقے سے اگر rainbow کی بات کریں تو rainbow کہاں پہ دکھائی دیتا ہے اب rainbow جو ہمارا دکھائی دیتا ہے rainbow sky میں دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے نا سو اس کا option رہے گا option b اس کا answer رہے گا ٹھیک ہے جی practice session ہے جتنے بھی aspirant sub inspector finance نائب تصلا پٹواری یا فورسٹر کا examination نیرے جا رہے ہیں سو اس پہ practice کر کے ضرور جائیں ہمارے پاس کیا ہے t e k c a r یہ ہے اور اس کے آگے دیا ہو r a c k e t racket اب اس کو اس نے کیسے بنایا ہے اور ہمارے پاس دیا ہے دوسرا t c e j b o اب اس کو کیسے ہم نے دینا ہے اب سب سے پہلے دیکھیں اگر ہمارے پاس r small یہاں پہ ہے تو یہاں پہ capital ہے یہاں پہ اگر capital اگر اگر اسمال او ہے تو یہاں پہ ہم نے کےپٹل او کر دینا ہے یہ بات چل رہی ہے یہاں پہ اسمال بی ہے تو یہاں پہ بھی اسمال بی ہے یہاں پہ اے ہے تو یہاں پہ بھی یہ میں نے یہاں پہ ٹائپنگ ایرر ہے یہ سارا کیپٹل ہونا چاہیے تھا ر ای سی کے ای تی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ b ہے تو یہاں پہ b ہوگا وہاں پہ j capital ہوگا e c t object ہوگا تو object ہوگا اس کا ٹھیک ہے نا اس کا object بنے گا تو یہاں پہ object تو یہاں پہ تھوڑا سے typing رہا ہے یہاں پہ یہ سارا capital میں آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا so option b اس کا answer رہے گا اس کا capital رہے گا اس کا small رہے گا یہ چیز تھوڑی سی آپ کو clarify کرنی ہے ٹھیک ہے نا typing error ہو جاتا ہے کبھی بیچ بیچ میں ٹھیک ہے نا تو اس کو کپٹل اور کپٹل لے کے آپ نے چلنا ہے نیکس کوششن آپ کی سکرین پہ اب رہے گا اب دیکھیں گے ہمارے پاس ہے جی جے آئی ایچ اور کے اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے پی او این کیو اب دیکھیں گے اس کو کیسے بنا ہے آپ نے پاس کر کے دیکھنا ہے آپ نے ڈریکٹ اس کا انصر نہیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا جے اور آئی آئی میں ایک سے پیچھے چلیں گے مائنس ایک تو ہمارے پاس آئی سے پیچھے چلیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا سوری ہمارے پاس آئی ہے جے جے سے مائنس اگر آئی کی طرف جائیں گے تو مائنس کر کے جائیں گے ایک اس میں پھر آئی سے ایچ کی طرف جانا ہے آئی سے ایچ کی طرف جانا ہے پھر بھی مائنس میں جائے گا اگر ہمارے پاس ایچ ہمارے پاس آئی ہے ہمارے پاس آئی ہے نہیں ہمارے پاس H ہے تو H سے پیچھے ہمارے آئی جانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس K ہے تو اگر K سے ہم نے H کی طرف جانا ہے تو ہم نے minus 3 لینا ہے تو یہ pattern ہمارے پاس آگیا مطلب کیا آرہا ہے یہاں پر minus 1 minus 1 اور minus 3 آرہا ہے نہیں sorry this plus 3 آرہا ہے تو یہ plus 3 تو یہ concept ویسے ہی دونڈ کے آپ نے آگیا مطلب آپ کو پاس مل گیا minus 1 minus 1 اور plus 3 آپ کے پاس پہنچ گیا تو اسے آپ نکال سکتے ہیں اب یہ بھی ویسے ہی ہوگا اس کے next والا اس option کے ساتھ پورا کھلنا پڑے گا میں آپ کو سیدھا سیدھا answer بتا دیتا ہوں اس کا option D رہے گا option D اس کا رہے گا answer کیونکہ میں نے اس کے اوپر پہلے سے practice کر کے رکھی ہے اس لئے مجھے exactly میں answer بتا پا رہا ہوں آپ نے تو نہیں کری ہے اس کے اوپر practice اس لئے آپ اس کا answer نہیں کر پائیں گے اس لئے آپ کو میں نے اس کا pattern بتا دیا pattern دے کے اس کا answer نکال سکتے ہیں اب اب next question رہے گا اب یہ next question جو ہے یہ آپ کے لئے whom work رہے گا ٹھیک ہے نا ہر ویڈیو لیکچر میں میں نے last question ایسا رکھا جو آپ کے لئے whom assessment دیا ہے تاکہ آپ خود سے اس کو solve کر کے comment box میں اس کا answer دیں ٹھیک ہے نا سو یہ ویڈیو لیکچر آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو like کریں اپنے friends کے ساتھ share کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دا پہاڑی تعلیم فونڈیشن with the tagline پڑھنا ہے بڑھنا ہے so with this thank you very much ملتے ایک نئے لیکچر کے ساتھ till then bye bye